محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ سورہ الاحذاب ہے یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلان کر دیجئے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَعَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے آپ کی اولاد ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں مگر آپ کسی ایسے بیٹے کے باپ نہیں ہیں جو مرد بناو اور مردانہ عمر کو پہنچاؤ بچے تھے فوت ہو گیا جنابِ قاسم جنابِ عبداللہ جنابِ عبراہیم بچپن میں فوت ہو گیا لہٰذا ان کے بیٹوں کے اندر سلسلہ نبوت نہیں چلا یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے ان کے بعد خلافت چلائی ہے اور انہوں نے خلافت امت کو دیئے اور نبوت کی نائب جو ہوتی ہے وہ خلافت ہوتی ہے امامت نہیں ہوتی یہ حقیقت بیان کر کے اللہ تعالیٰ دوسری چیز ذکر کرتے ہیں ولیکن رسول اللہ وہ اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں میں رسول کی تعریف میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا کہ رسول ہوتا کون ہے اور اللہ نے یہ تعارف کیوں کروایا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّ جتنے بھی انبیاء ہیں دین کی دعوت لے کے آئے علم لے کے آئے وحی کی خبر لے کے آئے سارے نبیوں کے اختتام پر آخری پیمبر بن کے ختمِ نبوت کا ٹائٹل لے کے جو آئے ہیں وہ ہیں محمد سلسل ولیکن کے ساتھ استدراک ہے نہ ان کا سلسلہ بچوں کے ساتھ چلا ہے کہ کوئی کہے جی سلسلہ نظب باپ پیر ہے تو بچے بھی پیر ہوں گے باپ سید ہے تو اولاد بھی سید ہے یوں خان وعدے سے ہم نے اس کو نہیں چلایا ہم نے انہیں بنایا ہے ولیکن رسول اللہ ہم نے ان کو چنا ہے رسالت کے لئے ان کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے نمائندے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا دنیا کیا کہتی ہے کیا بولتی ہے کیا کرتی ہے اللہ اس سے واقفِ کار ہے تیسری آیت اللہ رب العزت سورہ محمد کے اندر بائی نیم سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس کی آیت نمبر دو میں اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ انسانوں کی تعریف ہو رہی ہے جنہوں نے داخلہ لے لیا وَالَّذِينَ آمَنُوا ایڈمیشن لے کے مطمئن ہو گئے کہ ہماری انٹری ہو گئی ہے اور ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ایمان لے آئے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر پریکٹیکلی کلاسس شروع کر دی پڑھنا شروع کر دیا علم لینا شروع کر لیا جو آپ نے کہا وہ عمل کرنا شروع کر دیا وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد اور محمد الرسول صلی اللہ پہ جو قرآن اترا ہے جو حدیثِ قدسی اتری ہے جو اللہ کی حکمت اتری ہے جو رب کا فرمان اترا ہے اور جو پیغمبر کی حدیث ہے وہ سب پر ایمان لاتے ہیں بِمَا یہ مَا عموم کے ساتھ ہے بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ یہ جو اتارا گیا ہے نا اس کو لاکھ رد کر لو اور باطل کہلو جھٹھلا دو ہم آسمان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ برحق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے قَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کمی بیشیاں اور گناہوں کا کفارہ بنا دے گا وَأَسْلَحَ بَالَهُمْ اللہ ان کے حالات اور معاملات ٹھیک کر دے گا یہاں بھی بائی نیم بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو اور آپ پہ نازل قرآن کا تذکرہ اس سے پہلے ختم نبوت کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کی وفات کا تذکرہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا تذکرہ کر رہا ہے سورة الفتح کی آیت نمبر انتیس میں یہاں آپ کی سیرت کا جو پہلو بیان ہوا ہے کمالوں فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ کے نومیندے ہیں محمد محمد الرسول اللہ محمد رسول ہیں نومیندے ہیں پیامبر ہیں پیغمبر ہیں اللہ کے عرش بری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اہلِ زمین کے سامنے آپ اکیلے واللذین معاہ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں end company محمد end company محبوب اور آپ کے ساتھی محبوب اور آپ کا ساتھ نبانے والے محبوب اور آپ کی صحبت میں رہنے والے محبوب اور آپ کے صحابہ آپ کی معیت میں رہنے والے خوبیاں کیا ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آپ کے سارے صحابہ بھی اہلِ بیت بھی عام صحابہ بھی اشدہ والا الکفار ان کی خوبیاں ہیں کہ جو رب کا نہیں یہ اس کے نہیں ہوتے جو رب کا نہیں یہ اس کے نہیں ہوتے بھائیو یہ خوبی جب ہم میں تھی تو ہم دنیا میں سر فہرست ٹاپ پہ تھے ٹاپ پہ تھے جب سے ہم نے مداحنت نرمی چلنج کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے ایسے اللہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جو میرا ہو کہ میری نہیں سنتا تمہارا گدہ تم نے پالا ہے بنایا میں نے دانا پانی میں نے بنایا ہے تم صرف دیتے ہو تم ٹچ کر دو تو وہ سنے تم اس کو پچکارو بریک مارے اور رکے منع کرو تو رک جائے جسے میں نے بنایا وہ میرا ہو کہ میرے کہنے پہ سنے نہ اور روکنے پہ رکے نہ تو پھر اولائی کا کلعان عام یہ ڈنگر ہے بل ہم عزل اس کو ڈنگر کہنا ہیوان کہنا بھی ہیوان کی توہین ہے جب میں اسے انسان بنا دیا شکل انسانوں والی ہے اور تین پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے انسانی شکل دیکھنے میں انسان مگر حقیقت میں ہیوان اور اہوانوں سے بھی بتر دل ہو سمجھے نہ کان ہوں سنے نہ آنکھیں ہوں دیکھے نہ یہ ان کے اندر ہے جب میں ان کے بارے میں جہنم تیار کر چکا ہوں مولت دیئے ٹائم دیا وقت دیا نہیں مان رہے تم کون ہوتے ہو اس سے نرمیاں کرنے والے جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو پھر فرشتوں کو ایمبولنس دے کے نہیں بیچتا پھر ان کو مرہم پٹیوں کے لیے نہیں اتارتا پھر اللہ کو ان پر کوئی ترس نہیں آتا نبی کا بیٹا بھی گوتے کھا رہا اور نبی پکار رہا ہو تو اللہ پھر نرمی نہیں کرتے نرمی تب تک ہے رحمان تب تک ہے جب تک انسان انسان ہے انسانیت کے دیرے سے نکلے تو پھر اللہ پوری پوری قوموں کو برباد کرتے ہیں ہماری طرح نہیں کہ پہلے مارو اور بعد کہ ان کو جو ہے وہ خوراک بیجو اور پھر ان کے ساتھ ایمبولنسز بیجو اللہ جب مجموعی اور اجتماعی عذاب میں قوم کو ڈالتے ہیں تو پھر بچانے والا کوئی نہیں اللہ کہ قوم اجتماعی توبہ کر لے اور اللہ قوم یونس کی طرح ان کو خود بچا لے مالک فرماتے ہیں اشدہ والا الکفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدی کمپنی آپ کے اصحاب اور اہلِ بید اشدہ والا الکفار یہ کافروں کے لئے نرم گوشہ نہیں رکھتے اور آج جتنے بھی دیکھے جا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ گرم ہیں اور کافروں کے ساتھ نرم ہیں ان کے لئے بڑے بڑے نرم گوشی اچھا یار اچھا 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 ایسے کہا نہیں روحہ ماہو بہی نہ ہوں یہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں نہ لڑتے ہیں لڑ بھی پڑے تو استغفار کرتے ہیں بھائی بھائی ہیں تو برطن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مشاجرہ ہو جاتا ہے لیکن جو ان کی یہ خوبی ہے نا کہ یہ ایک دوسرے کے لئے رحم کا پہلوں رکھتے ہیں نرمی رکھتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں لڑ بھی پڑے تو لوٹ آتے ہیں تو اس وجہ سے روحہ ماہو بینہم ہم ان کی اس خوبی کو ذکر کر چکے ہیں تراہم رکعا ان کی خوبیاں کیا ہیں تیسری خوبی یہ آپ کو قیام میں رکعوں میں ملیں گے سجدہ سجدوں میں نظر آئیں گے اور یہ جو سجدے ہیں ان سجدوں میں آپ کچھ دیکھیں گے یہ تلاش کیا کر رہے ہیں یہ سجدوں میں رب کی رضا اور اللہ کا فضل مانگتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ سے دنیا کا سوال اللہ یہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے ٹھیک ہے ربنا آتینا فین دنیا حسن وفی الاخرتی حسن سکھایا کی ہے لیکن یہ نماز یہ رب کا فضل مانگتے ہیں اللہ کی رضا مانگتے ہیں انہوں نے رضا مانگی ہم راضی ہو گئے اپلیکیشن دی آپ اپلیکیشن کے لئے جب لائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ انسٹال کروا دیتا ہے لوڈ ہو جاتی ہے شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایگری ہونا ہوتا ہے کہ یہ یہ ٹھیک ہے جی آپ کو انسٹال کر دی گئی ہے اپلے لیں انہوں نے اپلے لینی تھی رحمت کی اللہ کی رضا مندی کی وردوان من اللہ اکبر کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا توفہ جو ہے وہ رب کی رضا ہے جنت سے بھی بڑا توفہ ہے جنت میں بھیج کے موت کو موت دے کے اپنا دیدار کروا کے اللہ کہاں گے جنتی اب میں تم سے راضی ہوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی وردوان من اللہ اکبر اور یہ اپلیکیشن کون سی ڈاؤنلوڈ کرتے تھے رضوان کی رضا مندی کی اللہ راضی ہو جا اور اللہ کہہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وردوان ایپ لوڈ ہو گئی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اس کے جتنے موائدہ یہ ان کو ملے گا ایسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ماتھے رگڑ رگڑ کے ماتھوں پہ نشان نہیں ڈالے یہ ڈر کے سہم کے بند دیکھے کے آگے پتھر ہیں بند دیکھے کے کیچڑ ہے بند دیکھے کے زمین کچھی ہے بند دیکھے کے چٹائی ہے خجور کے پتے ہیں دھرتی کیسی ہے انہوں نے جو میرے سامنے اپنے ماتھے ٹیک ہیں اور سجدے کی ہیں وس جد وقت طریق ان قربتوں کی محبتوں کی علامت میں نے ان کے ماتھوں میں دیکھی یہ ماتھوں کے نشان یہ سجدوں کے نشان ان کے چہروں میں مَثَلُهُمْ فِي الْتَوْرَا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں انجیل میں بھی دی ہیں خطاب یہودیوں کو ہے یہودی ان نسل لوگوں نے میرے نبی کے یاروں پہ ہمیشہ شروع سے لے کے آج طلق اعتراض کیا ہے ان کا موقف ہے کہ ان کی پارٹی ختم کر دو بندہ جاتا رہے گا اس سے جو بیان کرتے ہیں ان کو کمزور کر دو جو بیان کیا جا رہا ہے آٹومیٹیکلی ختم ان پہ اعتراض لگا دو یہ نبوت کے گواہ ہیں رسالت کے گواہ ہیں قرآن کے نازل ہونے کے گواہ ہیں ان گواہوں پہ جرہ کر دو لہٰذا فارے ان کے موں میں جو آیا وہ بولے رب نے صفائیاں دے دیں وکیل صفائی بن کے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں انجیل میں بھی دی ہیں سنو لوگو یہ بالکل ایسے ہی ہے کسان نے بیج بویا ہے اور کھیتی اگانے کے لیے وہ اندر سے چھوٹی چھوٹی کومپلے نکلی ہیں پھر ان کی شافیں بنی ہیں پھر وہ شافیں موٹے تنے کی شکل میں ہو گئیں ہیں پہلے وہ ہواوں سے دائم ہے پھر آپ مضبوط کھڑی ہو گئی ہیں جب فصل کھڑی تیار ہو جاتی ہے تو کسان کو اچھی لگتی ہے اور شریکوں کو بری لگتی ہے یہ جو جملے ہیں آپ یقین کریں اگر آپ کسان ہیں آپ کھیتی باڑی والے ہیں آپ مومن ہیں آپ مسلم ہیں آپ مہربان ہیں آپ اس کے نگران ہیں آپ کے گھر والے سارے فریش ہوں ملے بیٹھے ہوں کھانا کھا رہے ہوں عید پہ اکٹے ہوں اور آپ اس میں محبتیں بانٹ رہے ہوں تو گھر کے سربراہ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا فصل اچھی ہو جائے کاروبار اچھا ہو جائے سیزن اچھا لگ جائے اور جو آپ چاہتے تھے وہ ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فصل کو دیکھتے ہیں حجت الودا میں سوہ لاکھ کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں اللہ یہ میری تیار فصل ہے میں نے جو ذمہ داری تھی نبائی کے نہیں سوہ لاکھ فصل کے اڑائی لاکھ ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور محبوب کہتے ہیں اللہ مشہد اللہ ان پہ گواہ ہو جا میں ان پہ راضی ہوں تو ان پہ راضی ہوں یہ گواہی مگر افسوس کہ آپ اور میں ان پہ راضی نہ ہو سکے ہمیں محمد کی گواہی اچھی نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی گواہی اچھی نہیں لگی اللہ نے یا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر اکیلے میں نہیں کرا آپ کے یاروں میں کرا دوستوں میں کرا کمپنی میں بیٹھنے والوں میں کرا صوبت میں رہنے والوں میں کیا اور ان کی خوبیاں اچھائیاں اور اوساط بیان کیے پھر ان کی فصل تیار ہوتی دکھائی لِيَغِينَ بِهِمُ الْكُفَّارِ اسے دیکھ دیکھ کے کافروں کو اور غصہ آئے گا جس کو میرے نبی کے یاروں پہ غیز اور غزب اور غصہ آئے قرآن مجید کی سعیت میں اپنے لئے لکب ڈھونڈ لے اللہ نے کفار کہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا یہ جتنے بھی تھے نا انہوں نے ایمان لائے عمل صالح کیے ہم نے پچھلے گناہ جو تھے کمی بیشیاں یا جو بھی ان کی زندگی میں ہوئیں وہ معاف کر دی وَعَجْرًا عَظِيمًا اور ان کی کمی بیشیاں کو ہم نے بہت بڑے عجر میں بدل دیا موسیقی